اور ان کی جد و جہد کے رتیجے میں سیاسی قوتوں کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جمہوریت کو مضبورت اور مستحقم کرے کراچی شہر کو امن کا گیوارہ بنائے کراچی شہر کو جو ترقی کا ایک راستے پر چل رہا ہے اسے مزید آگے لے کر جائے اور کراچی کا جو قیدار ہے پاکستان کی ترقی میں وہ مزید بڑے اور ہم سب مل کر اپنے ملک کے لوگوں کی خبر کر سکیں کوئی سوائل آپ کے ہوں تو میں بھاضر دوں دیکھیں ایمکیم کے ساتھ تو کبھی ہماری کوئی کسی قسم کی سیٹ ریجسمنٹ نہ ماضی میں ہوئی ہے نہ اس مرتبہ کوئی امکان ہے اس کا این پی کے ساتھ بھی فیلحال تو کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی بات چیت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر میں کراچی شہر کے تک بات کروں ابھی بہت وقت ہے الیکشن میں اور جب انتخابات قریب آئیں گے تو بہت ساری جماعتوں سے رابطے بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ کہیں گے کسی سے سیٹ ایڈیسمنٹ ہو بھی جائے لیکن فیل وقت جب آپ اسے سوال کر رہے ہیں کسی جماعت سے کوئی رابطہ ہمارا نہیں ہے اور ہم اپنی پاکستان پیپوس پارٹی کی جو طاقت ہے کراچی شہر میں اس کی بنیاد پر کراچی میں الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ پلین کر رہے ہیں ایک تو ہمیں بھی اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ میاں صاحب علاج کرا کے سیت مند ہو کر واپس آگئے ہیں اور بڑی طویل بیماری تھی ان کی اور مجھے نہیں پتا کون سے ڈاکٹر نے ان کو نہیں ریسٹ کے لیے نہیں ان کو سفر کی اغازت دے دی کہ اب آپ سفر بھی کر سکتے ہیں سیاست بھی کر سکتے ہیں جلسے بھی کر سکتے ہیں تقریریں بھی کر سکتے ہیں خیر یہ اچھی بات ہے پاکستان ان کا ملک ہے ان کو حق ہے کہ وہ یہاں پر سیاست کرے اور زیادہ مناسب بات بھی یہی ہے کہ اس ملک میں رہ کر سیاست کریں اور جب پیپوس پارٹی آج سے بہت پہلے یہ بات کرتی تھی کہ میاں صاحب کو آ کر ملک میں سیاست کرنی چاہیے تو ہمارے پی ایم ایلین کے دوستیوں پر تنقید کرتے تھے کہ یہ آپ کون ہوتے ہیں میاں صاحب کو یہ کہنے والے تو ٹھیک ہے بھی ہم نے کہنا چھوڑ دیا لیکن کسی اور نے کہہ کے ان کو بلالیا ہے باقی جو دوسری بات آپ نے کہی کہ ان کو وزیر اعظم کہا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے اور وہ منتخب ہو گئے یا سیلیکٹ ہو گئے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس ملک کے آئین کے تحت اور جمہوریت کے تحت تو عوام کو یہ خاصل ہے کہ وہ کسی کو وزیر اعظم منتخب کریں یا کسی جماعت کو اکثریت دے اور وہ جماعت کسی کو بھی وزیر اعظم بنا دے اب مجھے نہیں پتا اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے تاثر کہ کسی نے ان کو وزیر اعظم پہلے سے بنا دیا ہے تو میرے بھائی اب مجھے بتا دیں وہ کونسی طاقت ہو سکتی عوام کے علاوہ جو کسی کو پہلے سے یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ وزیر اعظم بن جائے ہیں یا آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں اور اگر اس طرح کا کوئی نظام ہے اس ملک میں جو ماضی میں بدقسمتی سے دوہزار اٹھارہ میں تھا تو پھر اگر ہم کہتے ہیں جی یہ نیاد لادلہ ہے تو مجھے نہیں پتا لوگوں کو تخلیف کیوں ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ پی ایم ایم کے کئی دوستوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور شکریہ دا کیا پیپلز پارٹی کا کہ ہم یہ بات کر کر کے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوگا اور ان کو اس سے شہر فائدہ ہو رہا ہے سچی بات ہے اگر ہمارے لیے یہ بات ہو کہ کوئی پہلے سے کہنا شروع کرتے کہ یہ تیہ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا تو مجھے شرم آئے گی ہم یہ کہیں گے کہ جب میں انتظار کرنا چاہیے ہم الیکشن میں جائیں گے الیکشن جیتیں گے اور اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوگے وزیر اعظم بن سکے اگر جو تاثر نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت ہے اگر ہماری جماعت کے لیے ہوگا تو ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہوگی ہمارے لیے شرم کی بات ہوگی اور جو بھی طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ جو کل ہمیں کہتے تھے اب کس کا باپ ہے اور وہ باپ اب کس کی جو ہے وہ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے لیے ذاتی طور پر میں سیاسی کارکن ہوں کہ ایک سیاسی جماعت جس کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو جس نے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کبھی بھی غیر جمہوری طریقے سے اقتدار کو حاصل نہیں کریں گے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی جو انتخابی عمل ہے اس میں بیرونی بداخلت ختم ہو جائے اور یہ اچھی بات ہی سب تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہم ساری زندگی یہ کرتے رہے ہیں لیکن پی ایم ای لین بڑی دیر سے اس سلسلے میں زدوجت میں شامل ہوئی تھی لیکن بہت تھوڑے عرصے کے لیے اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ اس سے نکل گئے ہیں آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لئے